بجٹ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اب میں آپ کو جو تین ماہ کا بجٹ ہے اس حوالے سے بھی آپ کا سوال ہوتا ہے جو فسکل سپیس ہمارے پاس اپریل ٹو جون ہمارے پاس جو فسکل سپیس ہوگی اس پنجاب صوبے کے پاس تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے اس کی فگرز بھی پیش کرتا ہوں ٹوٹل ہمارا جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ فور سکسٹی ون پوائنٹ ٹو تھری بلین ہے جس میں سیلری کا کمپوننٹ جو ہے وہ ون ففٹی تھری پوائنٹ سکس فائف بلین ہوگا پینشن کا جو کمپوننٹ ہوگا وہ ون زیرو ایٹ پوائنٹ سیون ٹو بلین ہوگا اور پی ایف سی ٹرانسفرز کے ہیڈ میں ون نائنٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ فائف بلین ہوگا تو اس میں سرویس ڈیلیوری ایکسپینڈیچر کے لیے ون سکسی نائن بلین کرنٹ کیپیٹل ایکسپینڈیچر کے لیے ون ففٹی ون پوائنٹ سکس سیون بلین اور ڈیولپنٹ ایکسپینڈیچر کے لیے ٹو نائنٹی نائن بلین کیا ہمارے پاس ڈیولپنٹ کا ایکسپینڈیچر کے لیے بھی فائنڈ ہوگا تو یہ تمام میں نے آپ کے سامنے فگرز جو ہے ابھی رکھی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے سامنے میں نے یہ بھی بتایا کہ یہ ہمارا کیونکہ آکے یہ بجٹ ہمیں پاس کروانا تھا شروع میں میں نے اس پہ بات کر دی اور یہ تین ماہ کا بجٹ ہے جس پہ آل ریڈی آپ کو ہماری ڈیریکشن اور نئے پروجیکٹ جو شروع کیے گئے ہیں وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے جن پہ کام شروع کیا گیا ہے جس طرح لاہور میں کینسر رسرچ ہاسپٹل پہ کام شروع ہو گیا ہے اسی طرح آئی ٹی سٹی کا جو لاہور کا ہم نے آہ فیوچر ہے اس پہ کام شروع ہو گیا ہے اور اسی طرح فردر آہ ہمارے جو آہ بڑے پروجیکٹس ہیں جیسے کہ سرگودہ میں ایک ہاسپٹل کا جیسے کہ میں نے بجٹ میں بھی آپ کو بتایا کہ وہاں پہ ایک کارڈیالوجی سینٹر کا اسی طرح اس پہ بھی کام شروع ہو گیا ہے اس کے علاوہ بہت سارے پروجیکٹس ہیں وہ اگر آپ چاہیں گے تو آپ کو بجٹ بک میں بھی اس کی ڈیٹیل وائز پتہ چل جائے گا بٹ آخر پہ بات ختم کرنے سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی اس وقت پنجاب میں ایک انتہائی اہل اماندار دیانتدار اور ایک بہترین قیادت اللہ تعالی نے پنجاب کے لوگوں کو محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی شکل میں دی ہے اور ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ان کی سربراہی میں آپ کو یہ پنجاب جو ہے یہ ترقی کرتا ہوا لوگوں کی خدمت کرتا ہوئے سب لوگ نظر آئیں گے اب یہاں پہ پنجاب میں وہ جو پچھلے پی ٹی آئی کے دور میں یہاں پہ جو کرپشن کی اور بیٹ گورنرس کی داستانے روز سنتے تھے اب انشاءاللہ آپ کو ایسی کوئی چیز سننے کو نہیں ملے گی اور اصل بجٹ جو ہمارا ہے جس پہ ہم انشاءاللہ تعالی اس بجٹ کو تیس مارچ تک اس بجٹ کو اور سپلیمنٹری بجٹ کو اس اسیمبلی سے پاس کرانے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم ایپریل سے آلریڈی ہم ورکنگ میں ہے ہمارا دپارٹمنٹ سارے ورکنگ میں ہیں ایپریل سے ہم پورے آہ زور و شور سے اپنے جون کے بجٹ کے لیے کام شروع کر دیں گے اور اصل جو اس گورنمنٹ کا بجٹ ہوگا وہ جون کا بجٹ ہوگا مگر یہ ہے کہ ڈائریکشن آپ کو نظر آ جائے گی اس بجٹ سے بھی مگر جون میں اصل جو بجٹ ہوگا وہ اس نئی آنے والی گورنمنٹ کا بجٹ ہوگا آپ سب کا بہت شکریہ تشریف لانے کا اب آپ میں سے کسی کے کوئی سوال ہیں میں بھی حاضر ہوں اور میرے ساتھ ساری ایک ایک کر کے ٹھیک ہے میں اس میں جو خواهر وہ جو ب Breed اینٹھر صاحب و بڑے م stead سوں تو رہے آ للہ موسیقی 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 کی کامیابی میں سب سے جو مین کردار ہوتا ہے وہ سیبل بیورکریسی ہوتا ہے نو ڈاؤٹ جو آپ کے ساتھ ٹیم ہے یہ وہی ٹیم ہے جو نواشک صاحب کے ساتھ تھی یا شباشک صاحب کے ساتھ تھی اور ان میں نام سامنے ہی ہے چہرے نبیر عوان صاحب مہنگر صاحب فارق نمیر صاحب یہ میڈم جو مسلم جسوہ صاحب صاحبہ تو نو ڈاؤٹ ٹیم اچھی ہے بعد یہ بتائیں کہ اس وقت جو صوبہ ہے وہ ڈیفیسٹ میں ہے کہ سرپلس میں ہے جی اس کا جواب کی ہے کہ اس کا صوبہ سرپلس میں ہے جی اور تمام صوبہ کی نسبت اور وفاق کی نسبت ہم ہیں جو بہت بڑے سرپلس میں ماشاء ہے مہین صاحب دو سوال ہیں مہین صاحب دو سوال ہیں اور میں ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ آئی ایم ایف نے بھی جو سرپلس کا صوبوں کو کہا اس میں پنجاب باقی صوبوں سے سب سے بہت آگے ہے فگر بتا نہیں سکتے یہ صاحب یہ بتا دیجئے جنرے کو اچھی بات ہے وہ آپ بتا دیجئے کہ ہشت ہوں گی تو صوبہ چلے گا بلی باتی کا جلدان نگمان پکیج پکے لے گا اور بہت سالوں میں ایک مجھے بجٹ میں کہیں ایکسپنٹ ٹیچر کا ٹاؤن کا کوئی مجھے نہیں نظر آیا ہے ایک تو یہ بتا دیجئے کہ کچھ کرنا کیا ہے کپٹ کھا کے لیے دوسرا سوال یہ ہے کہ ماضی میں ماضی قریب میں جو سی ایم صاحب تھے محمد نگمی صاحب انہوں نے کہا جی کہ میں نو سو بلین رویہ دیکھیں ان کو جا رہا ہوں جو سرپلس ہیں دیکھیں نو سو بلین تو ٹوٹل ڈیویلیمنٹ بجٹ ہی نہیں تھا وہ میں نے بجٹ میں چھے سو پچپن تھا جس میں سے تقریباً تین سو پچپن انہوں نے جو ہے وہ خرچ کیا اور ہمارے پاس تقریباً تین سو اسی رہ گیا پیچھے ہمارے پاس تین سو آپ لگا لیں پچھتر انہوں نے خرچ کیا بچت کا تو جیسے ہی ہماری گورنمنٹ آئی ہے اس کے آتے ساتھ ہر ڈپارٹمنٹ کو یہ کہہ دیئے گیا کہ بہت سوچ سمجھ کے نون ڈیویلیمنٹ سائیڈ پہ ایکسپینڈیچر کیا جائے تمام لوگوں کو تمام منسٹرز کو یہ کہا گیا ہے کہ اپنے اپنے محکموں میں دیکھا جائے کوئی ایسا ایکسپینڈیچر نہ کیا جائے جو کہ آہ اس میں نون ڈیویلیمنٹ سائیڈ پہ آئے جس میں کہ آپ فضول خرچی کی مد میں آ جائے اس حوالے سے پہلے بھی ہماری گورنمنٹ سمیشہ کرتی تھی اور اس دفعہ بھی بڑے سٹرک سٹرکلی فرام چیف منسٹر یہ سب کو کہہ دیا گیا ہے ہاں ابھی تو ہمیں آئے ہوئے کتنے دن ہوئے پرسنٹیج تو تب آپ ہم سے پوچھیں کہ جی یہ اس سال میں آپ نے کتنی بچت کی ہے جب ہم ایک سال پورا کر لیں یا وہ ضرورت کے تحت لیے نا ضرورت کے بغیر تو نہیں لیوں گی چلیں آپ بتا رہے جس کا جواب ایچلی یہ ہے کہ گاڑیاں جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ اتنی جلدی اپروول ہوتی نہیں ہے وہ میرے خیال سے پچھلی گورنمنٹ اپروف کر کے گئی ہوگی وہ بھی چیک کر لیں جو پہلے بجٹ بنتے تھے جی اس میں تھا کہ جو پچھلے سال کا بجٹ اسٹیمیٹ ہوتا تھا اس سے پندرہ فیصد انکریز کر کے نیا بجٹ اسٹیمیٹ بنتا تھا کرنٹ سائٹ پہ اب تو ہم نے یہ والا جو بنائے بجٹ یہ پچھلے سال کا جو ایکچوال خرچہ مہکمو نے کیا تھا which means کہ جو ایکچوال ان کی ریکوائرمنٹ تھی اس سے صرف پانچ فیصد ہم نے انکریز خرچہ دیا ہے مہکمو کو اپنے آپریشنز چلانے کے لیے جو کہ انفلیشن کو بھی کیٹر نہیں کرتے تو اس وقت مہکمو کا نون سیلری بجٹ جو ہے وہ ہم نے اتنا ٹائپ کیا ہوا ہے کہ وہ صرف پانچ فیصد ہے last year's actual expenditure کے اوپر سو اس زیادہ austerity تو مطلب آپ باقی بھی بجٹ دیکھ لیں possible نہیں ہوتی سیلری اور پینشن جو ہم پہ ہے وہ ہم پے کرتے ہیں اس میں کوئی بجٹ نہیں ہو سکتی operational cost کو ہم نے بالکل cut کیا ہوا اس وقت اور جو گاڑیوں کا آپ کہہ رہے تھے تو گاڑیوں کا approval ہونا اس کا advance draw ہونا ڈیلیوری ہونی وہ ایک ماہ سے زیادہ لمبا کام ہے وہ اس لیے پیریٹ کے ہیں اس پیریٹ میں ابھی تک ہم نے کسی گاڑی کا approval یا advance draw کے پیسے نہیں دے میاں صاحب آسف برڈ ڈیلی جنگلہ ہور سے مجھے یہ بتائیے گا کہ میں آپ کی بجٹ فگر دیکھ رہا تھا کوئی دو سو چالیس ملین آپ کو جو ہے وہ پنجاب ریونی آتھارٹی جو ہے وہ انکٹھا کر کے دے گی اور کوئی بیس ملین جو ہے وہ آپ کو ایک سائز جو ہے وہ آپ کو ایموویبل پروپٹیز کے حوالے سے انکٹھا کر کے دے گی یہ تقریباً دو سو ساٹھ اشاریہ آٹھ ملین بنتے ہیں لیکن اس کے برقس جو ہے آپ ویڈ پر سبسٹی جو ہے وہ دو سو چونسٹھ ملین جو ہے وہ ادا کرے گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہے دو مہت میں جو جتنا کی کچھا کرے گے وہ جو ہے وہ سرچنی میں چلا جائے گا اور دوسرا کرا یہ سوال ہے کہ پچھلی نگران گورنمنٹ نے جو ہے وہ تقریباً چوبیس اشار یا نو پیس سے جو ہے وہ زیادہ آمدن جو ہے وہ زیادہ حاصل کی تقریباً پچیس پر سن تو آپ نے جتنا یہ ماشاءاللہ جس طرح آپ کے ہیں آپ نے جو ترقیاتی بجٹ اور یہ سارا کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ پچیس پرسنٹ سے پھر زیادہ آمدن جو ہے پچھلی نگران گورنمنٹ سے بھی زیادہ وہ حاصل کریں گے تو پھر ہی آپ کے یہ سارے جو ہیں یہ بقاس سے جو ہے وہ پورے ہو سکیں گے اس موارے وہ درمتہ ہی اس میں ایسے ہے کہ جو آپ نے 244 بلین کا کہا ہے وہ سبسیڈی نہیں ہے وہ 244 بلین وہ اماؤنٹ 264 وہ 264 وہ اماؤنٹ ہے جس کا ہم نے سرکلر ڈیٹ اتا رہا ہے جو ڈیٹ ہم پہ پچھلے کئی ڈیکٹ سے چڑھا ہوا تھا ایک سرکلر ڈیٹ تھا جس کی کہ پانچ سو عرب کا وہ ڈیٹ پنجاب پہ چڑ چکا تھا دندم کی مد میں وہ سارا کا سارا ڈیٹ جو ہے وہ اتا رہا ہے اس میں 264 بلین اس فنننشل یر میں اور باقی جو ہے وہ پچھلے فنننشل یر میں توٹل چار سو ستر عرب ہم نے پے آف کر کے وہ بینکوں کا کمرشل ڈیٹ جس میں کہ دیلی بیسس پہ پچیس کروڑ روپے کا صرف مارک اپ پنجاب پہ لگ رہا تھا اور اگر یہ نہ اترتا تو اس وقت ڈیلی مارک اپ پچاس کروڑ روپا وہ اتا رہا ہے تو یہ جو آپ نے فگرز دی ہیں پنجاب ریونی ایتھارٹی کا ان کا ٹارگٹ بھی پورٹی بلین ہے اور یہ ماشاءاللہ ٹریک پہ ہیں اپنے ٹارگٹ بھی چیٹ کرنے کے لیے ایک سائیس پینکالیس بلین پہ وہ بھی اپنے ٹارگٹ پہ ہے وہ جو ریونی کی بھی ٹیکس ریسیٹس کے ٹارگٹ ہمارے پورے ہو رہے ہیں دوسرا اس وقت بھی جو ہمارے اونسوس ریونیو کے میک میں ہیں وہ کروڑیٹا برسلس پہ کمپیرر ٹو لاسٹ یر بچیس فیصد گروڈ فریٹ پہ چل رہے ہیں جی اشرف ایتانسی نیو نیو سے مرددک ہے اچھے یہ شرید ہے ایمی اپنی طرف صحیح ہے پنجاب کیونکہ بڑا سوپا ہے تو اس کے اوپر یہ جو سال آرہا ہے اس میں تین سو عرب کے ٹیکسل گائے جائے اور تین سو عرب سے قریب جو ہے وہ کٹ بگایا جائے جو صحیح، تعلیم، انفرسٹرکچر باکی جو ہے جو اکٹ ہوتی ہے فرد ہے آپ کے ترقیہ دیوز پہ تو آپ پھر کیسے آگلے ساتھ میں جا کے بچھل رہیں گے جبکہ تین سو عرب کا اب آپ کے اوپر ٹیکسی لگا دے گے اور تین سو عرب کو یہ ہے کہ اس دفعہ کاشتہ جو ہے گندر کا مجھے روتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ اس وقت بھی پنجاب کے پاس 22 لاکٹر کے قریب 30 گندر پڑی رہی ہے جو کہ زیادہ ریٹ ہو نہیں ہے کچھ نے لئی نہیں ہے اب زیادہ زیادہ آپ 40 لاکٹر کاری سکتے ہیں تو 13 لاکٹر اگر رہی دیں گے تو یہاں پنجاب میں تو 10 کروڑ کے قریب گندر کا ٹارکٹ بتایا گیا ہے کہ ہو رہی ہے یا دو چاریز کے قریب ہوگی چندگی تو باقی کدھا رہا ہوگا کہ کاجکار کو وہ میڈل مین پاپیا نوٹے گا اس میں اس طرح ہے جی کہ جہاں تک آئی ایم ایف کی بات آپ کر رہے ہیں تو ایسا کوئی پروپوزل نہیں ہے کہ ہم 300 ارب کے ٹیکس اس صوبے میں لگانے جا رہے ہیں مگر میں ٹیکسوں کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے میں ضرور آپ سے اس پہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارا نیکسٹ بجٹ جو کہ اصل ہماری حکومت کا بجٹ ہوگا جون میں جو آ رہا ہے اس میں ہم ضرور کوشش کریں گے کہ جو اشرافیہ ہے اس پہ ہمیں ٹیکس ٹیکسیشن کا جو ہے نظام اشرافیہ پہ اس کو بڑھانا ہے اور ہم نے جو لوگ غریب لوگ ہیں جو مستق لوگ ہیں ان پہ اس میں جتنے بھی ہم کمی لاسکتے ہیں یا ریلیف دے سکتے ہیں وہ ہم کریں گے اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور دوسرا جو آپ گندم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس پہ بھی ہم ایک ہمارے علم میں یہ بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اس پہ بھی ہم ایک جو بیٹھ کے ہماری ایک کیابنٹ کمیٹی منسٹرز کی اور جس میں ہمارے سینئر آفسرز ہوں گے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے تشکیل دے دی ہے تو انشاءاللہ ہم اس پہ بیٹھ کے دیکھیں گے کیونکہ ابھی گندم کی فصل آنے میں کوئی مہینہ ڈیڑھ مہینہ تک فصل آئے گی اس سے پہلے پہلے انشاءاللہ اگلے مہینے اپریل سے پہلے پہلے ہم اس کے اوپر بھی کوئی لاعامل بنا لیں گے تاکہ ہمارا کاشتکار جو ہے اس کو ہم زیادہ سے زیادہ ان کی گندم جو ہے وہ گورنمنٹ پرچیز کر سکے تو انشاءاللہ ان کو بھی پرابلم نہیں ہوگی اس میں بچھا سکے تین ماہ کے لئے بچھا سکے تین ماہ کے لئے بچھا سکے لیکن مجھے یہ تیم تو آپ ہی وہ ہیں جس نے ایک سا بہت زیادہ کام کیا ڈیلیور کیا حسطال کی ریویمپنگ کبھی اس میں ذکر نہیں ہے لہور زو کی ریویمپنگ ابھی کیونکہ یہ بھی آرہی ہے بچوں نے بھی سارتو پیگلی پہ جانا ہے تو رکی ہوئی ہے تو اس کے لئے جو ہے آپ نے رکھا بچھا سکے مجھے ایکسپلین کر دیں جو آنگوئنگ سکیمز ہیں وہ بلکل وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں کیونکہ ان کو تو نہیں روکا جا سکتا جو کام ہو رہے تھے اور ہاسپیٹرز میں بھی جو کام ہو رہا اس کو بلکل نہیں ہم روکیں گے وہ اچھا کام جو ہوگا اس کو بلکل چلایا جائے گا ہاں اگر کہیں پہ کوئی فضول خرچی ہو رہی ہے اور زیادہ پیسے اس طرح کے کوئی اس پہ اسائشوں کے لیے خرچ کیے جا رہے ہیں تو اس کو ضرور ہم اس میں جو ہے وہ آسٹریٹی لے کے آئیں گے ڈیلیوری بھی شامل ہے اور دوسرا یہ کٹ کہاں سے لگایا ہے یہ فانڈز ہمارے پاس جو آویلیبل تھے کٹ کہیں ہی لگایا گیا مگر گورنمنٹ کے پاس اتنا کشن تھا کہ وہ آف کورس رمضان میں پہلے بھی ہماری جب گورنمنٹ ہوتی تھی تو ہم رمضان کے پیکجز دیتے تھے تو اس حوالے سے یہ نگے باندھ رمضان پیکج جو ہے یہ ہمارے پاس کشن تھا اس میں پیسوں میں تو ہم نے وہاں سے یہ لیے اور کوئی ہمارے پاس ابھی اور بھی ہے یہ نہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے گریبوں کو کوئی ریلیف دینا ہو کچھ دینا ہو تو اس کے لیے اور فانڈز بھی اویلیبل ہیں پنجاب حکومت کے پاس اس سے کارڈ کے لیے ہیں وہی اس کی اس گورنمنٹ نے پنجاب میں بھی لانج کی گئی کیا یہاں پر بھی آپ کو اس کی تحقیقات کر رہے ہیں اس کیاں کی مہا پر کس طرح مس یوز ہوا اس سہولت کا آپ نے اس جورمنٹ میں فنٹ الوکیٹ کیے ہیں صحیح کارڈ کے لیے اس میں آپ یہ بتائیں گے کہ کس طرح آپ فیسلیٹیٹ کریں گے اس کو بائی سرکیٹ کیسے کریں گے حوان کو کیا سہولت ملے گی اس کارڈ میں جی اس میں اس طرح ہے کہ بالکل یہ اس دور میں صحیح کارڈ کے نام پہ کرپشن بہت ہوئی پنجاب میں بھی ایک ای پی کے میں تو ابھی بھی ہو رہی ہے تو پنجاب میں اس کو اسی لیے جو ہے اس پہ بقاعدہ چیف ملسٹر صاحبہ نے آتے ساتھ خود بھی اس پہ جو ہے میٹنگز کی ہیں اور اس کی بھی ایک کمیٹی ہماری کانسٹیٹ ہو گئی ہے ہم نے یہ یہ فورٹی فائیو بلین میرے خیال ہے فورٹی فائیو بلین ہی رکھا ہے بجٹ میں پنتالیس عرب روپیہ جو اس کے لیے رکھا ہے صحیح کارڈ کے لیے کیونکہ یہ پروجیکٹ ہمارا پروجیکٹ ہے یہ پی ٹی آئی کا پروجیکٹ نہیں ہے یہ دو ہزار سولہ میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم پاکستان اس پروجیکٹ کو لانچ کیا تھا اور ان کے دور میں بہت سارے شہروں میں یہ جو صحت کارڈ تھا وہ لوگوں کو دیا گیا تھا تاکہ ان کو وہاں پہ علاج معالجے کی سہولتیں ملیں خاص طور پہ اس میں پرائیوٹ سیکٹر کو بھی ایڈ کیا گیا تھا تاکہ گورنمنٹ کے ہسپٹلز جہاں پہ وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے کئی دفعہ رش بہت ہوتا ہے تو پرائیوٹ سیکٹر سے بھی لوگ اپنا علاج کرا لیں مگر پرائیوٹ سیکٹر کے لوگوں نے ان لوگوں سے جن کے پاس وہ ہیلتھ کارڈ تھا اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے جس طرح اس کو سیاسی رشوت کے طور پر یوز کیا تو وہاں پہ کافی کرپشن کی گئی تو انشاءاللہ تعالی جو نیا میکنزم پنجاب میں آ رہا ہے یہ صرف مستحق لوگوں کو یہ ہیلتھ کارڈ دیا جائیں گے یہ نہیں ہوگا جو اشرافیہ ہے اس کو وہ بھی جائے اور جا کے ہیلتھ کارڈ سے اپنا علاج کرا ہے جس طرح پی ٹی آئی نے اس کو رکھا تھا تو یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں یہ پیورلی جو مستحق لوگ ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی یہ فسیلیٹی ملے گی اور پچھلے دور سے بہتر ملے گی صاف شفاف طریقے سے ملے گی اور ان کو پرائیوٹ سیکٹر سے بلکل علاج کرا سکیں گے مگر اس میں کسی قسم کی کوئی کرپشن جو ہے وہ نہیں ہونے دی جائے گی اچھا اسلام علیکم سر سر ایک تو یہ کریٹک یہ کیا ہوگا جو آپ نے کہا کہ جو مستحق ہیں ان کو یہ حد کارڈ ملے گا سیکنڈ ہے بات کی جائے ابھی آپ نے رمضان میں کے بات دیا بہت اچھی بات ہے غربہ کے لیے یہ ایک رمضان میں کچھ نہ کچھ ان کی تقالیم جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہے اس وقت جو مین نشوہ مہنگائی ہے مہنگائی میں عام عوام ایک بندے کی سہلیتی سزار جو آپ بجر پیش کرنے جا رہے ہیں کیا وہ تیس سزار میں گزارہ کر سکے گا صرف یہ ایک دیکھیں وہ پچھلے سال جو آہ تنخواہوں کی مد میں جو حکومت تھی فیڈل گومنٹ نے تیس سے پینتیس فیصد کا تنخواہ میں اضافہ کیا سترہ فیصد پینشن میں اضافہ کیا وہ جو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے تو وہ اسی وجہ سے کیا گیا تھا کہ لوگوں کو مہنگائی جو ہے اس میں تھوڑا سا ان کو ریلیف مل سکے اور دوسرا سوال آپ کا صحت کارڈ کے جو حوالے سے اس پہ میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارے جو دونوں ہیلتھ منسٹر صاحبان ہیں ان کی کمیٹی بن چکی ہے وہ اس پہ ورکنگ شروع ہو چکی ہے ان کے ساتھ پروفیشنلز اور ہمارے جو سینئر آفیسرز ہیں وہ بھی اس کمیٹی میں شامل ہیں اور وہ اس پہ ورکنگ کر کے انشاءاللہ چند دن میں چیف منسٹر صاحبہ کے سامنے اس کی ڈیٹیل پیش کریں گے کہ کس طرح جو ہے یہ جو ری لانچنگ جو ہم نے کرنی ہے صحت کارڈ کی وہ کس طرح ہوگی اور کس طرح صاف اور شفاف طریقے سے مستحق افراد تک اس کو ان کو یہ فسیلیٹی پہنچائی جائے گی دوسری ایک بہت بڑی چیز ہے جو میں پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے جی آپ لوگ ہمیشہ دیکھتے ہیں اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مستحق لوگوں کے لیے کوئی سکیم نکالی جاتی ہے تو وہاں لائنیں لگ جاتی ہیں لوگوں کو لائنوں میں لگا کے ڈسٹریبیوشن شروع ہو جاتی ہے جس سے کہ ان کی عزت نفس مجروع ہوتی ہے یہ پہلی دفعہ جو ریاست مدینہ یا خلفہ راشدین کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق اگر دیکھا جائے کہ صحیح اسلامی فلائی مملکت میں جیسے کہ ہونا چاہیے یہ پہلی دفعہ گو کہ یہ بہت مشکل تھا اور بہت بڑا چیلنج تھا اور ٹائم بھی بہت مختصر تھا جیسے ہی مریم نواز شریف صاحبہ چیف منسٹر بنی ہیں چھبیس فیبریری کو تو رمضان شریف بالکل جو ہے وہ سٹارٹ بنے والا تھا تو بہت تھوڑے سے دن تھے کیابنٹ بھی نہیں بنی تھی گورنمنٹ پوری فارم نہیں ہوئی تھی مگر اس کے باوجود یہ پینسٹھ لاکھ گھرانوں کو ان کے گھروں کی دلیز پہ عزت کے ساتھ اور ان کو اتہائی احترام کے ساتھ ان کو یہ جو گفت ہے جو رمضان پیکج کی صورت میں ان کے گھروں تک پہنچایا جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کو اس صوبے میں ایسی جاریوں ساری رکھا جائے گا اور یہاں کے لوگوں کو اگر کوئی ایسی چیز یا ایسا کوئی ہم انیشیئیٹف شروع کریں گے تو لوگوں کی کبھی اس میں عزت کو ان کی عزت نفس کو مجرور نہیں کیا جائے گا بلکہ انتہائی احترام کے ساتھ ان کو ان کے گھروں تک اس طرح کی چیز پہنچائی جائے گی مجرور صاحب نے کیوں جی میرا خان میں کوئی ضرورت ہے کوئی ضرورت سے ہوں جی عزت صاحب بہت صاحب یہ سوال ہو گئے یہ بتائیے گا کہ سگرٹ پہ آنے والے جنہوں پہ کوئی کوئی ملدب جو سگرٹس ہیں اس پہ کوئی ٹیکس لگایا جا رہا ہے کہ نہیں موسیٰ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک صدیر عزت صاحب مینہ شرباد شریف صاحب نے ماضی میں کہا کہ ہم نے ہر طریقے سے سیونگ کر کے جو ہے وہ اس ملک کو آگے لے کے چل رہے ہیں تو کیا یہ جو شہانہ حرچے حکوم دعوت کے آپس اپنے اندر ہیں اس پہ بھی کوئی ضرورت کیا جائے گا اس طرح اس پچھٹ میں دیکھیں آپ نے جو بات کی سگرٹ کے حوالے سے تو سگرٹس پر جو ٹیکس ہوتا ہے وہ فیڈل گورنمنٹ لگاتی ہے تو ویسے تو وہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا سگرٹ اگر میرے اختیار میں ہو تو میں ضرور اس کو آپ کی بات کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ پروونس بھی اگر اس پہ کوئی ٹیکس لگا سکتا ہے تو ہم بھی شاید لگائی دیں اس پہ ٹیکس تو دوسری جہاں تک شہانہ خرچے ہیں تو آپ کو ہماری حکومت میں کم از کم شہانہ خرچے نہ نظر آئیں گے اور نہ ہم لوگ اس میں بلیو کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی جو ہے جیسے شہباز شریف صاحب نے خادم پنجاب اور پھر خادم پاکستان بن کے لوگوں کی خدمت کی ہے اور اسی طرح ہمارے قائد قائد محترمیہ محمد نواز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم پاکستان تین دفعہ اللہ تعالی نے ان کو وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ منتقب ہوئے تین دفعہ اور انہوں نے جس طرح لوگوں کی خدمت کی ہے اسی طرح آپ کو یہ حکومت بھی نظر آئے گی انہی کے نقشے قدم پر چلتی ہوئی میاں محمد نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے انشاءاللہ اس صوبے کو بہت اچھے طریقے سے گوڈ گورنس کے ساتھ آگے لے کے چلیں گے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں آپ سب کا بہت شکریہ بہت مہربانی جی 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 کر لیں آخری جو نقران روڑ کیا ہے بشوڑان دو تین ہوئی نیکٹی ہے صاحبہ اچھے اندر مکمل کیا ہے نگران سینٹم نینے ان کے دور میں جتنے بجتر ہوئے ہیں جنہے ٹھیک ہیں تھکوں کی شخصیت پر بڑے سا بہت نہ تھے میں آپ کو چھوٹی سی مسائل دیتا ہوں لہور کا جو مہار ہو جائے اس کے ڈوائٹر لائن کو وہ نے دو فورت کی اڈوائٹر لائن کی اس کو توڑت کا دیر فورت کیا کے فرس آنڈر پاسس کے پارے میں بڑی چیزیں کہیں گا جانی ہیں تو وہ ممکن ہم نے جو بجل پیش کیا آپ نے اس بجل کو سمجھے پیش کہا کہ کیا ان کے اٹھا جات کو کلین چیتے دی ہیں یا ان کا آڈٹ کرائیں گے جو مدران طور میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی پروجیکٹس ہوتا ہے اس کا ساتھ ساتھ آ آڈٹ ہو رہا ہوتا ہے گورنمنٹ کا ایک بورا آڈٹ کا میکنزم ہے اس کا آڈٹ ہو رہا ہوتا ہے اسی طرح جو بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں بلکہ اب تو تقریبا ہر پروجیکٹ میں تھرڈ پارٹی آڈٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے تو اس طرح کی ابھی تک ہمیں تو کوئی شکایت نہیں ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایسی شکایت ہے اور آپ ہمیں بتائیں تو ہم اس پروجیکٹس کا خصوصی طور پر آڈٹ بھی کروا لیں گے دیکھیں یہ میں اس پہ ارز کروں اس پہ دو کمیٹیز بنی ہوئی ہیں جو چیف منسٹر صاحب آپ خود بھی وہ اس کو ڈیلی بیسز پہ مانیٹر کر رہی ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو مہنگائی ہے ہم نے اس کو انشاءاللہ دالہ کنٹرول کرنا ہے اس انفلیشن کو نیچے لے کے آنا ہے انشاءاللہ تو اس پہ دو کمیٹیز جو کنٹینیوسلی کام کر رہی ہیں میں آپ کو گوشت گوزار کر دوں ایک کمیٹی ہے جو چیف سیکٹری صاحب ہیڈ کرتے ہیں اس کی ڈیلی میٹنگ ہوتی ہے اس میں تمام ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ جو اس سے ہیں وہ اس کمیٹی میں شامل ہیں جو ڈیلی رپورٹس وہاں پہ دے رہے ہیں اسی طرح ایک کیابنٹ کمیٹی بنی ہوئی ہے جس کا میں بھی میمبر ہوں جس کو ہیڈ کر رہے ہیں ہمارے انڈسٹریز کے منسٹر چودری شافہ حسین صاحب وہ کیونکہ انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کے انڈر آتا ہے یہ میکنیزم اس وقت جو پرائس کنٹرول کا ہے تو وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں میں بھی اس کا ان کے ساتھ اس کمیٹی میں ہوں اس میں بھی ہم تقریباً روزانہ نہیں تو ایک دن چھوڑ کے میٹنگ اس میں ہماری ہوتی ہے اور اس میں ہم یہ ساری چیزیں جس میں رمضان نگے بان پیکج ہے اور ہماری ڈیلی بیسز پہ فیر پرائس شاپس پہ کیا اس وقت پرائس چل رہی ہے اس کے بعد مارکیٹ کی پرائسز کیا کیونکہ ہر شہر کی پرائسز تھوڑی ڈفرنٹ ہوتی ہیں کیونکہ منڈی میں جب صبح کو پھل اور سبزیاں آتے ہیں تو آپ سب کو پتا ہے جو اس چیز سے فیملیر ہیں کہ وہاں پہ فجر کے بعد وہاں پہ بولی ہوتی ہے اور وہاں سے پھر ریٹ ہر دن کا نکلتا ہے تو اس حوالے سے یہ کمیٹیز اس پہ پورا کام کر رہی ہیں اور پرائسز اگر کہیں پہ آپ نے آخری آپ کا اس سوال کا حصہ تھا کہ کتنے لوگوں کو جرمانے یا گرفتاریاں ہوئی ہیں تو وہ فگر میرے پاس اس وقت تو نہیں ہے مگر میں آپ کو ضرور وہ فگر دے دوں گا ابھی ڈیشپورٹ سے اس کے نکال کے کیونکہ میرے پاس ہے اس کا لنک ہے کہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں اس وقت تک ریکارڈ جرمانے اور گرفتاریاں ہوئی ہیں جو لوگ زخیرہ اندوزی کرتے ہیں چور بزاری کرتے ہیں مہنگائی کرتے ہیں لوگوں کو جو ہے چیزیں مہنگی بیشتے ہیں اور جو پرائس گورنمنٹ منشن کرتی ہے کہ آج کی اس کموڈیٹی کی یہ پرائس ہوگی اس کو وہ جو ہے بڑھا چڑھا کے بیشتے ہیں تو جہاں بھی شکایات اور پندرہ سو میجسٹیٹ میں نے پہلے بتایا ہے کہ پندرہ سو کے قریب پورے پنجاب میں اس وقت بڑے ہی متحرک طریقے سے کیونکہ ان کی ڈیلی بیسز پہ مانیٹرنگ ہو رہی ہے ان میجسٹیٹس کی بھی اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی بھی اور یہ دو کمیٹیز جو چیف منسٹر صاحبہ نے بنائی ہیں ایک کیابنٹ کمیٹی اور ایک چیف سیکٹری صاحب کی کمیٹی وہ ڈیلی بیسز پہ ان چیزوں کو مانیٹر کر رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ کافی ڈیٹیل میں ہم نے آپ کے تقریباً تمام سوال لیے ہیں اور اب روزہ کھولنے میں بھی تھوڑا سا ٹائم رہ گیا آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ تینکیو بیری مچ مہربانی 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 مہربانی